موسیقی 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 دوستو آج میں آپ لوگوں کے لیے لائیا ہوں برز نالج اور انفرمیشن فیملی کے پوچھے گئے سوالات اور کمنٹس تو دیکھتے رہیے سب سے پہلے پلپ اجاز لکھتے ہیں بائی تیتر کا ناک بند ہو گیا ہے اس کے ناک میں مٹھی جم گئی ہے کیا کروں؟ پلپ اجاز بھائی آپ پیتر کو پکڑ لیں اور ایک کپڑے کی مدد سے اس کا چونچ مو اور ناک اچھی طرح سے صاف کر لیں صاف کرنے کے بعد ناک کے دونوں سوراکوں میں سرسون کے تیل کے تین سے چار چار کترے دونوں ناک کے دونوں سوراکوں میں ڈال دیں اس سے وہ ناک اس کا صاف ہو جائے گا جمی ہوئی مٹھی نکلا جائیں گی اور سانس لینے میں بھی پریشانی نہیں ہوگی اس کے بعد عدیل احمد لکھتے ہیں بھائی ادیل احمد سب سے پہلے آپ کو اپنے کبوتروں کا ٹائم پر خوراک پانی دینا بریڈر کبوتر ہر وقت دانا پانی مانگتے ہیں کیونکہ وہ ہر وقت اپنے بچوں کو دانا دینے میں لگے رہتے ہیں اس میں وہ کو خود بھی زیادہ دانا تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب ان کو دانا مل جائے تب وہ اپنے بچوں کو فیڈ کرتی ہیں دوسری بات جب انڈوں سے بچے نکلیں تب بچوں کے نیچے ہلکی سونکی گاس ڈالیں تاکہ ان کو ان کے نیچے سے ٹنڈی ان کو نہ لگے گرمی ہو یا سردی کبوتروں کے بچے کو ہر موسم میں ٹھنڈ لگتی ہے اگر اس کی اچھی طرح سے سامبھل نہ کیا جائے تب وہ مر سکتی ہیں تیسری بات جی ہاں عدیل بھائی آپ دو دن کے بچے کو ہینڈ فیڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ایک سرنج بنانی ہوگی اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا پیپ لگانا ہوگا اور ایک بچوں والی سرلیک آپ کو لینی ہوگی اور سرلیک میں پانی ڈال کے سرلیک تیار کر لیں اور پھر انجیکشن میں وہ انجیکٹ کر لیں اور پھر اس کے مو میں ڈال کے اس کو پھمپ کر لیں تو اسی طرح سے آپ اس کو دن میں تین سے چار مرتبہ سرلیک کھلائیں تو انشاءاللہ وہ صحت مند بھی رہے گا اور زندہ بھی رہے گا اور بچ بھی جائے گی اس کے بعد محمد سعید لکھتے ہیں میرے ساتھ تین دن کے تیتر کے بچے ہیں میں کیا کروں پلیز ہلپ کریں بائی جان آپ کو سب سے پہلے بچوں کو کسی گرم جگہ میں رکھنا ہوگا جہاں ان کو ہوا اور سردی نہ لگے دوسری بات ان کے لئے کیڑے کا بندوبست کرنا ہوگا اگر آپ کو نہیں معلوم تو میرے چینل میں ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے آپ وہ دیکھ لیں اسی طرح کیڑے تلاش کریں ان کے لئے اور پھر اگر آپ کو کیڑے مل گئے تو پھر ان کو کھلائیں اور ان کے لئے آپ کو ایک میکس سیٹ تیار کرنا ہوگا جس میں باجرا چوٹی کنگنی زیرو سائز فلٹری فیڈ اور ٹوٹا گندم ان سب دانوں کو ہم وزن کر کے بچوں کو کھلائیں اور جب ان کی عمر پندرہ ہوئی تب زیرو سائز فلٹری فیڈ جو ہے وہ بند کر لیں اور پندرہ دن کے بعد ان کو پانی دینا شروع کریں اس سے پہلے آپ کو انہیں پانی نہیں دینا ہوگا اس کے بعد ہمیں انجمز یا سی ایچ لکھتے ہیں اسلام علیکم برو میرے پاس دکنی تیتر کا ایک پیر ہے تین سال سے ہے ایک بار ایک دیا بٹ مادی نہیں بیٹی اس کے بعد آج تک اس نے ایک نہیں دیا پلیز اس کا کوئی علاج یا حل بتا دیں تو بائی جان سب سے پہلے آپ کو یہ کنفرم کرنا ہوگا کہ دونوں تیتر ہنڈر فرسنٹ نر اور مادی ہیں اس کے بعد آپ کو یہ بھی ہنڈر فرسنٹ کنفرم کرنا ہوگا کہ وہ دونوں جنگلی نہیں ہے اگر دونوں جنگلی نہیں ہے اور دونوں نر اور مادی ہیں تو ان کی اچھی طرح سے وہ ڈائٹ کا بندوبست کرنا ہوگا ان کو ٹائم پہ دانا پانی دینا ہوگا ان کو سبزیوں کے سبزیاں ان کو دینی ہوں گی اور ان کو کبھی کبھر وہ کلے ماحول میں وہ آپ کو نکلنا ہوگا تاکہ وہ سیر میں گھو میں مازا کریں اور مٹھی میں کیلیں اگر پھر بھی اس کے باوجود اگر انہوں نے انڈے نہیں دیئے تو میرے چینل میں ایک سے دو ویڈیو پڑھی ہوئی ہیں بریڈنگ فرمولا بھی آپ وہ بھی ویڈیو چیک کریں دیکھیں تو اسی حساب سے وہ فرمولا خرید کے گھر لائیں اور اس کو بنا لیں اور پھر اپنے تیتر کو دانوں میں میکس کر کے کلائیں انشاءاللہ وہ بہت جلد بریڈ میں آ جائیں گے اس کے بعد ہمیں مینال خان لکھتے ہیں بھائی مجھے آپ سے یہ پوچھنا تا کہ میرے تیتر ایک پر نہیں بیٹ رہی تو اب میں ایک کہاں پر رکھ لوں کہ ان سے بچے نکلیں بھائی جن سب سے پہلے آپ کوشش کر لیں کہ تیتر خود ہی بیٹ جائے جہاں اس نے زیادہ انڈے دیئے ہیں وہ جگہ اگر سیکیور ہے تو سارے انڈے وہاں رکھ کے ان کے نیچے سوکا گاس ڈالیں اور تیتری کو توڑا کور کر لیں کہ اگر وہ انڈوں پر بیٹ جائے تو وہ کسی کو باہر نہ دیکھیں اور نر تیتر کو بلکل مادی سے الگ کر لیں پھر بھی اگر مادی انڈوں پر نہ بیٹی تو انڈا ضائع نہ ہو جائیں اس سے آپ ان کو اٹھا لیں اور کسی مرگی کے نیچے رکھ دیں اگر مرگی آپ کے پاس آویربل نہیں ہے تو ایسا دوست ڈونڈ لیں جس کے پاس انکیو بیٹر ہو تو وہ انڈے اسے دے دیں تاکہ وہ انکیو بیٹر میں ڈال کے بچے نکال کے دے آپ کو اس کے بعد پھر سے پلپ اجاز ہمیں لکھتے ہیں کیا ایک نر تیتر کے ساتھ دو میڈم رکھ سکتے ہیں جی نہیں آپ ایک نر تیتر کے ساتھ دو مادی نہیں رکھ سکتے ہیں اس سے ان کی بریڈنگ پر اثر آ جاتا ہے اگر وہ دونوں مادیوں کو ایکسپٹ کر بھی لے لیکن ان کو ٹھیک طرح سے کروس نہیں کر سکتا کبھی ایک کو یا کبھی دوسری کو کروس کر بھی لے یا نہیں اس سے دونوں کے انڈوں کی تعداد میں کمی ہوگی اگر انڈوں کی تعداد میں کمی نہ بھی ہو جائے تو پھر ان کے بچوں میں نکل آنے کی وہ چانسز بہت کم ہوتی ہیں اس کے بعد ہمیں وینام سرینی واسولا ریڈی لکھتے ہیں بھائی صاحب مائی نیم ایز سرینی واسولا ریڈی انڈرہ پرادیش سٹیٹ آف انڈیا آپ نے مجھے بہت انفرمیشن دیا تا تینکیو ویری مچ جی بھائی جن یہ آپ لوگوں کا ہی اپنا پیار ہے جو میرے مشورے آپ لوگوں کو اچھے اچھے لگ رہے ہیں میں بھی آپ لوگوں کو بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں بڑی مہربنی آپ کی اس کے بعد ہمیں ملک ذلفکار لکھتے ہیں بھائی میرے میل تیتر کی آئیز خراب رہتی ہیں میں اسے کیا دوں بھائی آپ بیٹنی سول کی آئی ڈروپس لے لیں اور رات کے وقت تیتر کے دونوں آنکھوں میں دو دو کترے ڈال دیں انشاءاللہ دو سے تین دن کے اندر اندر وہ ٹیک ہو جائے گا اس کے بعد مہرب شاہ لکھتے ہیں سر میرا تیتر موبائل کی سیٹی سے آواز نکلتی ہے اور میرے سیٹی سے آواز نہیں نکلتا بھائی آپ کو اسے موبائل سے عادی کرنا نہیں ہے بلکہ آپ کو اس طرح اسے تیار کرنا ہے آپ موبائل سے اس کو آڈیو سنائیں جب وہ آواز نکلنا شروع کرے آواز نکلنے کے موڈ میں ہو تب وہ موبائل سٹوپ کر لیں اور آپ خود سیٹی آم بجائیں اور اتنی بار سیٹی آم بجائیں جب تک کہ وہ آواز نہ کرے اگر وہ آج آپ کے سیٹی پر رییکٹ نہیں کرے گا آواز نہیں نکلے گا تو کل کرے گا کل نہیں کرے گا تو پرسوں کرے گا لیکن کرے گا ضرور اور محنت تو آپ کو کرنی ہوگی خواری اٹھانی ہوگی اس کے بعد جو ہے وہ آپ سے سیٹ ہو جائے گی اور آخر میں ہمیں ایڈوکیٹ محتاب علی لکھتے ہیں میں میڈیکل کو نہیں مانتا میڈیسن زہر ہیں ہمیں صرف قدرتی تجربے کرنے چاہیے ہیں لوسن، مٹر، بادام، اخروٹ، نیزہ، حریدنیا، پالک وغیرہ بیسٹ ہیں جی بھائی آپ اپنی جگہ 100% صحیح ہیں میڈیسن زہر ہوتی ہیں اور ہمارا مشن یہی ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے پرندوں کو بیماری سے بچائیں ہمیں کبھی کبھی زہریلی عدویت کا بھی استعمال کرنا پڑتا ہے جس طرح کے بچے کے پیدا ہونے کے بعد اسے چار سے پانچ انجیکشن یا ویکسنگ کا ہر مہینے کا کورس کرتے ہیں کہ اس کو بڑے بڑے بیماری آٹیک نہ کرے اور ان کو پولیو بھی دی جاتی ہے کہ ان کو پولیو کی بھی بیماری نہ لگے تو اسی طرح پرندوں کو بھی بیماری سے بچنے کے لیے ہمیں انہیں ویکسنگ کرنا ضروری ہوتا ہے اگر ہم نہ بھی کریں تو ہمیں ان کو جو بھی خوراک دیں بادام دیں، اکھروٹ دیں، لوسن دیں جو بھی دیں لیکن ہم اس کو بڑی بڑی بیماریوں سے نہیں بچا سکتے جس طرح لکوا ہے، جولا ہے، پورٹ بند ہے یہ بہت بڑی بڑی بیماریاں ہوتی ہیں ان کو صرف ویکسین ہی کنٹرل کر سکتا ہے باقی، وہ تو باقی چیز جو ہے وہ صحت بناتی ہیں لیکن وہ بیماریوں کو بیماریوں سے سیکیور نہیں کر سکتے تیتر کو یا دوسرے بھی قسم کے جو بھی پرندہ ہو دوستو آخری بات میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کافی دوستوں کے کامنٹس آئے ہیں بہت دیں ، کہ آپ کا نمبر کیا ہے؟ آپ اپنے نمبر دیں دوستو میں نے آپ لوگوں کے لئے بڑز نولج انڈ انفارمیشن کا ورسپ گروپ بنایا ہوا ہے اگر آپ کو پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے تو میں نے اپنے کئی ویڈیوز میں اپنے گروپ کا لنک دیا ہوا ہے کچھ لوگوں کو اپنے لوگوں کو پتہ ہیں وہ آئے ہیں اگر کچھ لوگوں کو پتا نہیں ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس ویڈیو کو جو آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے بھی ڈسکرپشن میں وٹس اپ کا لنک موجود ہے اگر آپ آنا چاہتے ہیں جوائن ہونا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں آکے جوائن کر لیں اگر آپ کو ڈسکرپشن کے بارے میں علم نہیں ہے کہ ڈسکرپشن ہے کیا تو آپ اس ویڈیو کو جو دیکھ رہے ہیں اس کا جو مین ٹائٹل ہوتا ہے ٹائٹل پہ آپ اپنی انگلی دبائیں تو نیچے ایک لسٹ کل جائے گی تو وہاں آپ دیکھ لیں کہ کدھر وارس اپ گروپ لنک لکھا ہے اور وارس اپ گروپ جب آپ کو نظر آئے تو اس کی نیچے ایک بلو کلر کا لنک ہوتا ہے آپ اس کو کلک کرتے ہی وارس اپ گروپ میں آ جائیں گے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میرے سبی بی کے اینڈ آئی کے فیملی کے پوچھے گئے سوالاں تو میں امید کرتا ہوں کہ میں نے اچھی طریقے سے ان کا جواب دے دیا تو امید کرتا ہوں کہ سب جو ہے وہ ان جوابوں سے مطمئن ہوں گے اگر مطمئن ہیں تو لائک سے ریپلائی کریں اگر دوسرا آپ کو سوال ہے تو اسی طرح آپ سوال پوچھیں انشاءاللہ نیکس سنڈے کمنٹ بوکس کی ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ کے وہ نئے سوالوں کا جواب ضرور دوں گا تو مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکسٹ سنڈے کمنٹ بوکس میں تب تک کے لئے اللہ حافظ